تو امانت میں خیانت کرتا ہے بھئی مانی کرتا ہے کسی نے مجبوری میں اپنی زمین کسی کے نام لگوا دی کسی نے مجبوری میں اپنے گہنے کسی کے پاس ویسے ہی رکھ دیئے کسی نے اپنی دولت کسی کے پاس رکھ دی کہ کچھ دنوں کے لیے رکھ لو تو اس میں خیانت کرتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں اگر کسی یار دوست نے رشتہ دار نے اپنی کسی بیماری کی بات اپنی کوئی ذاتی بات اپنی کوئی رشتے کی بات اپنے کسی تعلق کی بات اپنے کسی ایپ کی بات کسی ایسے دوست کو بتائی کہ میرا دل ہلکا ہو جائے اور اس نے امانت رکھی آپ کے پاس امانت صرف پیسوں کی تھوڑی ہوتی ہے امانت صرف دولت کی تھوڑی ہے زیورات کی تھوڑی ہے امانت تو عزتوں کی بھی ہے امانت تو راستاری کی بھی ہے منافق کے پاس جب کوئی بندہ امانت رکھ دیتا ہے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے ہم اور آپ اگر امانت میں خیانت کرنے والے ہیں ہم اور آپ اگر امانت میں خیانت کرنے والے ہیں پھر دنیا کے سامنے جتنے مرضی بہتر بن جائیے اللہ کے نزدیک وہ بندہ منافق ہے اللہ کے نزدیک وہ منافق ہے کیونکہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے اور ہم منافق کی علامتوں میں یہ ہے کہ منافق جو ہے کسرت سے غیبت کرتا ہے جانوروں میں ایک جانور ہے جس کو عام زبان میں ہم کتہ کہتے ہیں امام رازی رحمت اللہ نے لکھا وہ منافق اس سے بھی بتر ہے کیونکہ وہ تو سامنے بھونکتا ہے اور جب بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو بھونکنا بند کر دیتا ہے لیکن منافق ہمیشہ پیٹ کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور منافقت کا عالی کریم برجہ جہاں جا کے منافقت جو ہے پوری ہو جاتی ہے بندہ امان سے باہر وہ کیا ہے کی کہ جب منافق کی اپنے کسی جاننے والے سے لڑائی ہو جاتی ہے جب منافق کی اپنے دوست سے نراز کی ہو جاتی ہے جب منافق جو ہے کسی سے گفتگو بند کر دیتا ہے جب منافق کے ساتھ اس کی چوری پکڑی جاتی ہے جب منافق کی بدماشی چار آدمی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں دوا آجاتے وہ پکڑا جاتا ہے تو جب چاروں طرف سے وہ گھر جائے گا اگر ایماندار ہوگا دیانت دار ہوگا دل میں اللہ کا خوف ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہوگا تو اس مجلس میں معافی مانگے گا لیکن اگر ایماندار نہیں ہوگا منافقت کے علا ترین درچے پہ ہوگا تو منافق سب سے پہلے گالی دے گا حدیث شریف میں ہے یہ منافق کی علامتوں میں یہ سب سے بہترین علامت ہے کہ جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر وہ بتمیزی کے اوپر اتر آتا ہے پھر وہ بری باتیں کرتا ہے زبان سے گندی باتیں نکالتا ہے اور نکالے بھی کیوں نہ جو اس کے اندر ہے جو اس نے کھایا وہی نکال رہا ہے جو اس کے پیچ میں ہوگا وہی نکلے گا بزرگوں نے کہا نا کہ جب کسی کو دھکا لگتا ہے کسی کو چوڑ پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی دیندار آدمی ہو اللہ والا بندہ ہو وہ اگر سڑک پہ گر جائے چوڑ لگ جائے زخم ہو جائے تو اس کے زبان سے نکلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یا الحمدللہ اور جو چوبیس گھنٹے لوگوں کو گالیاں دینے والا ہوگا تو اس کی زبان سے گندی بات تو یہی بات تو منافق ہی ہے کہ جو وہ کھاتا ہے سارا دن جو یہ کام کرتا ہے تو وہ زبان سے بھی وہی کچھ نکل رہا ہے گندی باتیں گندے لفظ کیونکہ اندر گندگی ہے تو اگر آپ کسی سے لڑتے وقت کسی کو گالی دیتے آپ کسی کے ساتھ لڑتے وقت اس کا راز کھولتے آپ کسی سے لڑتے وقت اس پر گندے الزام لگاتے تو یہ لکھئے بطور مسلمان کہ حدیث شریف کے مطابق وہ بندہ منافق ہے جو اپنی ذاتی لڑائی کے دربیان گالی گلوچ کا استعمال کرتا ہے گندی باتوں کا استعمال کرتا ہے وہ بھی منافقت کے حالہ طریقہ ترچیلی بہترین انسان تو وہی ہو سکتا ہے جس کی نماز اس کو منافقت کی علامتوں سے رکھتی ہو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے دنیا کو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مہین کا یہی طریقہ رہا اور اب بھی دنیا میں وہ لوگ جو رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں جن کی نیت پاک ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہم محمد رسول اللہ کی اتباہ میں آ جائیں تو پھر وہ جب ان کوتائیوں کو اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ تو ساری ساری کوتائیاں ساری تقریریں ساری گلتیاں دوسروں کے لئے دونتے ہیں نا جی بھائی رواج بھی ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ کوئی ایسی ویسی بات آجائے وٹس اپ پہ تو کسی ایسے کو بھیجیں گے حیرت کی بات ہے کہ خدا آپ میں وہ خرابی موجود ہے اور وہ آپ دوسرے کو تنس کے لئے بھیج رہے ہیں ایک بندہ چوری کرتا ہے وہ دوسروں کو نصیت بھیج رہا ہے بھائی چوری مت کرو ایک بندہ شراب پی رہا ہے وہ دوسروں کو ورس اپ نصیت بھیج رہا ہے کہ بھائی شراب مت پیو ایک بندہ خود زناکار ہے وہ دوسروں کو میسیج بھیج رہا ہے کہ بھائی زنا مت کرو یہ جو آپ نے بزاتے خود اپنے ذہن میں ایک خول بنا لیا کہ اچھا یہ فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کو بھیجنی ہے کبھی اتمنان سے اکیلے بیٹھ کے جن کا ضمیر زندہ ہے وہ لوگ سنیں جن کا ضمیر مر گیا ہے وہ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے جسم کی موت موت نہیں ہے ضمیر مر جانا بڑی موت کی بات ہے مال کم ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے کردار میں کمی آ جانا بڑی عیب کی بات ہے کپڑے سستے ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے سوچ گھٹیا ہونا یہ بڑی بات ہے اس منان سے کبھی اس بات کو ذہن نشین کریں کیا ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں جو ہمارا کردار ہے کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مل کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے اگر تو رسول اللہ کے حکم سے مل کھا رہا ہے تو اب تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دوسروں کے درمیان جا کے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان کی کوتائیوں پر ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود پہلے خراب ہیں تو پہلے آپ اپنے ضمیر کو جگائیے کہ جا جا میں اپنے رب سے معافی ماننا چاہتا ہوں یہ ضمیر کی مردہ پنی تو ہے کہ ٹھک بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ضمیر کا مردہ پنی تو ہے کہ لوگوں کی بین بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈال کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ضمیر کا مردہ پن تو ہے کہ دکھاوے کی نماز چل رہی ہے جب ضمیر زندہ ہو جائے گا نماز کے سجدے آپ کو پابند کر دیں گے کہ مت اپنی زبان سے کسی کے دل کو تخلیف پچھاؤ مت اپنی زبان سے کسی کو گندی کالی دو مت اپنی زبان سے کسی کے اندر رفرت پیدا کرو مت لوگوں کے تعلقات کو خراب کرو